اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہریہ ہیدر آباد کے علاقے شبلی گنج حسین علم میں واقع شیخ الاسلام امام احمد انور اللہ فارروحی رحمت اللہ علیہ بعنی جامع نظامی ہیدر آباد کی بارگاہ کے مناظر ہیں شیخ الاسلام عارب باللہ حضرت حافظ امام احمد انور اللہ فارروحی رحمت اللہ علیہ بانی جامع نظامی ہیدر آباد کو اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیئی علم سے سر فراظ فرمایا ہے آپ اپنے وقت کے علماء کے استاد ورہبر تھے آپ کو علوم دینیہ شرعیہ تفسیر حدیث فخہ تاریخ و صیرت فلسفہ کلام اخائد میں کمال کا درجہ حاصل تھا آپ خاندانی فاروقی ہیں چنانچہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے علمی فیضان سے آپ سرفراد ہوئے آپ کے خاندان میں اولیاء اکرام اور مجددین اثر اور ایسی باعظمت شخصیتیں گزریں جن میں حضرت بابا فریض الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے باکرامت ولی اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جیسے مجددین و ملت آپ کے آبا و اجداد میں شامل ہیں حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامی حضرباد کے پیر کامل و مرشد حضرت حاج احمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو عاشق رسول تھے آپ نے انوار احمدی کی تقریض میں شیخ الاسلام کو حضرت اللہ معظمہ و فرید دوران عالم باعمل و فاضل بے بدل جامعہ علوم ظاہری و باطنی عارب بللہ مولوی محمد انوار اللہ حنفی چشتی جیسے الاخاب سے آپ کو سرفراز فرمایا حضرت شیخ الاسلام نے ہر شبہ حیات میں اہل اسلام کی رہنمائی فرمائی رفائی و مذہبی امور کے علاوہ تصفیہ مقدمات اور ملکی و سیاسی امور میں بھی بے شمار اصلاحات کی حکومت عاصفیہ اور دوسرے عہد درام پر حضرت فضیلہ جنگ کا کیا اثر تھا اس کو مولانا علیہ برنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ حافظ محمد انوار اللہ فارق رحمت اللہ علیہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان کے استاد خاص تھے بڑی زی اثر بارواب اور حکومت میں بہت دخیل عجب شخصیت کے ان کے رسوخ سے حکومت کا پلہ جھگ جائے اکابر ملت کی شان نظر آئے گلینسی وزیر فائنانس حضرت مولانا انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ کے اثر کو بہت مانتا تھا اور نازک مشکل موقعیں پر مجھے حضرت قبلہ کو سمجھانے کے لیے بھیجتا تھا والیان ریاست حضرباد کے استاد کی حیثیت سے بھی مولانا انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے حضرت شیخ الاسلام نے دائرت المعارف عثمانیہ جیسی شہر آفاق تحقیقی و علمی ادارہ خائم کیا اس کے علاوہ آپ نے کئی دینی ادارے خائم کیے کتب خان نے عاصفیہ جیسی عظیم ترین لیبڈری کے خیام میں کلیدی کردار آدھا کیا اسلامی کتب کی نشور شاید کے لیے مجلس اشاعت العلوم جامع نظامیہ کی داکھ بیل ڈالی حضرت بانی جامع نظامیہ کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کو اختیع عالم کے گوشے گوشے میں پھیلائے جائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین شہر رحمت آبا شریف سے جوڑی ہر خبر کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آبا ٹی وی چینل اگر آپ نے ابھی تک رحمت آبا ٹی وی چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ